موسیقی 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 اس طرح کی absence سے اگرچہ وہ پارٹی کے یقینا پارٹی کو پیچھے دار کے چلا سکتے ہیں یا مشکرے دے سکتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں پبلک ریلیز میں میٹنگز میں لیکن اس طریقے سے جو ڈائریکٹ ان کی ایک involvement کی اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے لیے کیا مشکلات بھی ہیں اور ایک چیز ضرور ہم ڈسکس کریں گے سارے پروگرام میں کہ جو اعتصاد کا عمل شروع ہوا اور اس موقع پہ یا اس نتیجے پہ پہنچا اس سے آگے اگلے steps اس میں کیا ہو سکتے ہیں میں بھی جوائن کر رہے ہیں عظیم قادری صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت سے مجھے جوائن کر رہے ہیں عظیم قادری صاحب ترجمان ہے پنجاب حکومت کے عظیم قادری صاحب تینک یو سو مچ آپ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا سینیٹر سیلیم مانڈوی وارا صاحب پاکستان ٹیبلز کارڈی کے رہنما کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں اور شوکت یوسف زی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پشاور سے میں جوائن کر رہے ہیں شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سب کی اجازت سے زہین قادری صاحب سے میں آغاز کر لوں کہ حکمران جماعت کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تھوڑا سو انہیں پوچھ لیں زہین قادری صاحب یہ جو پیسلا کیا شاہد خاکان ابباس تھی اور اس کے بعد شہباد شریف صاحب اب جب یہ آپ نے پیسلا کر لیا اور یہ اسی طریقے سے آگے چل کے ہوگا تو کوئی مشکلات تو نہیں ہوگی میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے کہ کیسز بنائے جائیں تو اس میں شاہد شہباد شریف صاحب کے نام بھی آتا ہے تو آگے چل کے کوئی قانونی مشکل تو پیش نہیں آسکتی دیکھیں پلٹکل پارٹیز جو ہیں وہ مشکل ادوار میں زندہ رہنا جانتی ہے ارپیم اور کون نہیں جانتا کہ پی ایم ایل این نے جب بھارہ اکتوبر کی وہ شبخون مارا گیا تو کس طرح ہم نے اس پارٹی کو زندہ کیا اور پھر زندہ رکھا مجھے یاد ہے جب پہلی بار ایک محترمہ کلسوم نواز گھر سے نکلی تو تقریبا ستارہ کے قریب لوگ ان کے ساتھ تھے خوابشار بھی ان میں موجود تھا لیکن پھر وہ ہفتوں میں ستارہ ہزار اور پھر مہینوں میں ستارہ لاکھ تک پہنچ گیا تو پولٹیکل لوگوں کے پاس بہت سارے اڈوانٹیجز ہوا کرتے ہیں اور اگر وہ پولٹیکل ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہیں اور وائبرانٹ رہیں اور سٹریٹ فورڈ پولٹیکس کریں تو میرا خل میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اور اسی سٹریٹ فورڈ پولٹیکس اندی آج اپنے خطاب میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی دیا ہے جہاں تک تعلق ہے میاں محمد نواز شریف کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کسی وزارت عظمہ کے محرون منت نہیں ہے بلکہ وزارت عظمہ کے سرپا تاج ہیں ایک شخص جو جلاوطن ہو جائے اور جمہوریت کو شبکون مار کے عامریت اس ملک کو مسلط کر دی جائے اور وہ دس سال بعد آ کر اس ملک کا وزیرہ بن جائے اس کا مطلب کے بات مستند ہے کہ وہ حضرت صاحب اقتحال آئے اور صاحب نہیں کیونکہ ذکر کیا بارہ ہی باردار ہے کیونکہ بارہ اکتوبر انیسان ناندے میں آپ اس کو تھوڑا سا کر لیں کیونکہ آپ مماظرہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک مارشاللہ تھا ایک فوجی آمیر نے آکے اقتدار چھینہ تھا ہائی مارل گراؤنڈ تھا اس میں اور کافی سپورٹ تھی لوگوں کی سمپیتی آپ کے ساتھ تھی ہیں گرچہ اس میں مشکلات اس وقت بھی بہت زیادہ تھی میاں نواز شریف صاحب کو شاید کریکٹ می ایف آئیم رونگ ایک کس سال کے لیے ناہل کیا وہ گئے لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اداروں کا ہے سپریم کورٹ کا ہے اور تاہیات ناہلی ہے تو آپ کے سال میں یہ زیادہ مشکل وقت نہیں ہے اس وقت جہاں جہاں آج بھی یہ کیا انہوں نے نہیں میرانی کیا دیکھیں وہ کوئی پولٹکس کرنا جانتے ہیں ہم ان کو پولٹکس کروائیں گے انشاءاللہ لاہور نے کہایں گے اور یہ میرا خل میں یہ تو وقت ہے وہ وقت ہے ہی نہیں وہاں پہ تو پانچی کی سزا تک کی گفتگو کی جاری تھی بہرحال جو دولوں چیزوں میں بات جو ہے وہ ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے بھی میہ محمد نواز شریف کو نہ صرف اقتدار سے لگ کیا گیا بلکہ ناہل بھی کیا گیا ہے اگر آپ کوئرس آف ایونٹس دیکھ لیں اس ملک کے پچھلے ستر برس کے تو ججز کے فیصلوں سے جتنے بھی بزرائی آزم ناہل ہوئے ہیں دو چار پانچ سال بعد ان فیصلوں کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے اور جو چیزیں ہیں نیرتوئی ہیں وہ میں نے کہتا ساری دنیا کے سام سے شاہد حسن خان کا وہ طاقت دے دینا جنرل پرویز مشرف کو ہو جو کہ خود ان کے پاس نہیں تھی یعنی کہ ان میں جو ہے وہ ترمیم کی اور اس سے پہلے جل فکار علی بھٹو کا فیصلہ جشتر مونیر کا فیصلہ جنرل زیاو الحق کی مارکزہ کا فیصلہ تو ججز ہی ملیڈیٹ کرتے رہے نظر اور اس کے بعد فل بینچ اس کی ویلیڈیشن کو بقادہ روند تو رہے ہیں تو از یہ ہے کہ یہ فیصلے آتے رہتے ہیں یہ سیاست دانوں کو ملائیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو سیاست کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں اور اب جس سیاستی دھانچے کی تحصیح کی طرف نیا محمد نواز شریف نے اشارہ کیا ہے اور جس پلٹیکل پلٹیکل فنڈممنٹلز کو درست کرنے کی بات کیا ہے یہ انپرسیڈنٹلز ہے آج تک کبھی کسی یہ بات نہیں کی ہے اور آپ کو ان فنڈممنٹلز کو درست کریں گے تاکہ اس کی وجہ سے دموکراتک نومز تقویت پک رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مایکرو مایکرو اکنومک انڈکیٹرز ہوئے وہ درست ہو جائے ہیں لیکن جہاں تک الیکشن کی بات آپ نے کیا تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آرہی محمد شباہ شریف صاحب انشاءاللہ سیلیکشن لڑیں گے مجارٹی آپ نے بتا دیا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم انشاءاللہ مدلی سیل آٹ کریں گے اور انشاءاللہ قوم کی خدمت کا سفر جاری رکھیں سینیٹر مہنڈی والا صاحب یہ پاکستان ٹیپلز کارٹی اور مسلم لیگ نواز میں کئی مشترکات ہیں آپ نے تاریخی چارٹر آف ڈیموکرسی آپ نے سائن کیا یہ احض کیا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے گا اور کسی بھی غیر جمہوری طریقے کو سپورٹ نہیں کریں گے اور سکسیسفلی آپ اس پہ چلتے رہے پیریک انصاف کو چارٹر اور ڈیموکرسی پہ اعتراضات بھی تھے تو کوسٹن یہ ہے جو فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے کی بات ہے اس میں تو ایک ہم آنگی سی نظر آتی ہے کم اس کم پاکستان ٹیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں اگرچہ ان کے درمیان یہ گیپ بڑھتا گیا پچھلے چار پانچ سالوں میں اگر یہ نہ بڑھتا اور اس کو مل کر کام کرتے سٹرکچر ٹھیک کرنے میں نظام کو بہتر کرنے میں تو آپ شاید یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن آگے چل کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوپریشن ہو سکتا ہے دونوں جماعتوں میں مجھے اس وقت کو سیچویشن ہے مجھے کسی قسم کا کوپریشن نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے بھی کیونکہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو پولٹیکل ایڈوائیس بھی دی ہم نے ان کو کہا کہ آپ ریزائن کریں وہ انہیں نے اس بات کو سنا پک نہیں کیونکہ ہم ایک اور اگر میاں نواز شریف صاحب سوچے ہیں کہ جب ان کو نکالنے کی تو ان کو بچانے کون آیا ان کو بچانے پیپلز پارٹی آئی نیشنل اسمبلی کا سیشن کس نے بلایا ہے ساری پارٹیوں پہ نیشنل اسمبلی میں کس نے بلایا ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن کس نے بلایا ہے ان کی خود سب سے ہوا ہے اور اس سے کئی خطرناف چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں محصول نہیں ہوگی کہ مذہرت کے ساتھ دوبارہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی عوض سیکھنی وری کنیکشن کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جب ہمارے ساتھ کی رہیے گا شاکت یوسوس وی صاحب یہ آپ نے مشترکہ کینڈیڈیٹ لانے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے تو کیا سوچ کے فیصلہ کیا عوضم کی اس فیصلے کے پیچھے اگر تھوڑا سمجھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو پی اوال سیناریو میں پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ایک پولیٹیکل فیصلے ہمارا کہ ہم مشترکہ کینڈیڈیڈٹ اٹھاریں گے تو اس میں فلسفہ سب کو ظاہر ہے کہ اکسیرے پیس و پی ایم ایلین کیا وہاں پہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ متحد رہے اور جب تک جن ایشیوز میں ہمارا ان کے ساتھ یہ ایک قسم کا وہ ہے اتحاد ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان ایشیوز کو ہم حل کر سکیں اس میں کرپشن احتساب اور الیکشن کے اندر جو ریفارمز ہیں یہ چیزیں ایسے جس پہ ہمارا اتفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو باقی دیکھیں آج جو جس طریقے سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم صاحب نے خود شہباز شریف صاحب کا نام لیا اور ان کو نام زد کیا تو یہ ہم جو شروع دن سے کہتے ہیں کہ یہ فائملی پارٹی ہے اور یہ فائملی سے آگے ادھم ادھم بھی جاتی ہے باندھم آج بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے پہ مسلی کے بڑے سینئر لوگ بڑے قربانیوں والے لوگ بڑے نظراتی لوگ لیکن سب کو مسترد کیا گیا اور شہباز طریقہ بڑے سوڑے کے وزیراعظم ہے اور ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وزیراعظم بنانے کی لیکن جو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو تعلیاں بجا کے اس کا خیر مقبن کیا انہوں نے کہا جی بڑا اچھا فیصلہ شہباز شریف صاحب کو لارے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہر پارٹی میں ایک لنچپن ہوتی ہے ایک لیڈر ہوتا ہے کیا آپ تصبر کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بجائے شاہ محمود قریشی یا جانگید پرین صاحب آپ کے وزیراعظم کے کینڈریڈٹ کے طور پر سامنے آ سکیں نہیں لیکن کیوں آ سکیں مطلب جب عمران خان ہے تو عمران خان ہی ہوگا ظاہر ہے یہی بات تو وہ فردہ ہیں کہ جب شرائے شریف صاحب کا شرائے شریف صاحب ہے نہیں نہیں میری بات تو نے بڑا فرق ہے بھائی ہماری پارٹی میں مروضیت نہیں ہے عمران خان کا کوئی بھائی نہیں انتظار کر رہا نہ آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوئے دو آزار تیرہ میں میں خود پالیمانی بورٹ کا ممبر تھا سب سے زیادہ سے تنقید ان پر پڑی وہ ان کے خاندام جو آج حفیظ اللہ نیازی اور یہ سارے ناراض ہو کے لئے گئے انہوں نے کہا دیئی ٹکٹ کے آخدار فلاں ہیں تو عمران خان ایسے طرف بھی کرتا ہے یعنی کہ اس نے چچا کا بیٹا اس نے بڑی ساتھ بھی دیا سب کچھ دیا میں رابط باتوں آپ کے پاس آپ نے جو اتشاعت کی باتی ہے ایک یہ پویسٹن ہے میرا حضار ساتھ لیکن عزیم چوزی صاحب کو ذرا شامل کر لیں میں گفتگنی عزیم چوزی صاحب ایک اس طرح کا واقعہ پہلے پاکستان میں رونہ ہو چکا ہے کہ جب جمالی صاحب کو ہٹایا گیا شوکت عزیز صاحب کو لانا تھا چوزی شجاک صاحب کچھ دن کے لئے وزیراعظم بنے تو یہ ایک ہمارے پاس مثال اس کی ایک موجود ہے تو آپ کے فعل میں یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ کو کتنا اچھا فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سٹرانگ مین ہے پنجاب کے پنجاب سے اٹھ کے وہ سینٹر میں آئیں گے تو پنجاب کی پولٹکس کی وہی سپورٹن پہ ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ چابی کی حیثیت رکھتی ہے قومی اسمبلی یا وزیراعظم ہاؤس کے لئے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ انہیں اور سوچنا پڑے گا کوئی حکمت عملی کوئی وضا کرنی پڑے گی اس پہ 1981 میں نیا نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے اقتدار میں رہے باہر ہوئے وزیر اعلی بنے وزیر اعظم بنے 36 پرس گزر پہ 36 پرس پہ لاہور شہر اور پنجاب میں جس سطح تک بھی یہ debatable ہے لیکن جس سطح تک بھی انہوں نے کام کیا ان کا پلٹکل فیملیز پہ جس طرح انفلنس ہوا جس طرح انتخاب لڑنے کے طریقہ اکار سے وہ واقف ہیں پاکستان میں کوئی اور شخص واقف نہیں وہ موسٹ ایکسپیرینس پالیٹیشن ہے اس وقت ہر ڈسکوالیفکیشن ہوئی ریموول ہوئی مارکشلہ لگا یہ تینوں چیزیں میاں نواز شریف نے دیکھی کسی اور نے یہ بھی نہیں دیکھا پنجاب بیس ہے پاکستان مسلم لیک کی اور یہ اچھا ہوتا یہ ذہین قادری اس پر خود گفتگو کرتے میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہے بہت عزیز ہے لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ پنجاب کی جو بیس ہے اس کی بنیاد پر پیرامٹ بنا ہوگا مضبوط بیس کی بنیاد پر یہ اوپر پکتا ہے ٹھیک ارمیہ شہداد شریف کی مطارق شخصیت آپ اختلاف کریں گی پالیسیز سے ان کے ترجمت سے سب سے اختلاف کریں لیکن ان کے مطارق ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا مگر وہ رات کو تین بجے بھی پراجیکٹ پر دیکھے گئے صبح چیز بجے بھی دیکھے گئے دن میں بھی دیکھے گئے وہ بہت مطارق وزیر آلہ ہیں اور ایسے مطارق وزیر آلہ کو وہاں سے ہٹایا جائے گا تو ایک بہت بڑا گیپ وہاں پیدا ہو اور جب آپ کی بنیاد میں ایک گیپ آ جائے تو پھر بیلڈنگ کو خوبصورتی کے ساتھ قائم رکھنا بہت آسان کام نہیں ہوگا اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے آسکیٹیکٹ ٹھیک نا 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 افکرس یہاں کہہ رہا ہے کہ شہداد شریف صاحب کا کوئی نعمل بدل ملنا تو تقریبا مسلم لی نواب پر تو ممکن نہیں ہے پنجاب میں تو اور وہ نہیں ہوں گے تو ان کو جو سکسید کرے گا جو اگلا شخص آئے گا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کیسے اس پیرامیٹ کو قائم رکھتا ہے جی بہت ہی بڑا اس کے لیے چیلنج ہوگا چیلنج وہیں ہوگا یہاں کوئی چیلنج نہیں ہوگا ابھی بات کر رہتے شاکر صاحب تو بڑے بڑے لوگ تھے اور کسی کو نہیں لیا خاکان عباسی صاحب پچیاسی میں اہمینے بنے میں واقف ہوں ان سے کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی وہ پرڈیکشن کے منسٹر تھے اوڈری کیمپ کا جب واقعہ ہوا تو ایک راکٹ وہاں سے اڑا اور ان کی گاڑی پر بھی آ کے گرا جس میں ان کی شادت ہوگی ان کے والے ساتھ ان کے والے ساتھ اور شاید پھر ایٹی ایٹ نے تہلی دفعہ ہے پولیٹکس میں اگرادہ زفر اکٹاپ اور ان کے درمیان مقابلہ تھا آپ ذرا گرد کارٹ پہ دیکھئے اگراد زفر اکٹاپ زہر اکٹاپ کے اپننگ بیشترین تھے شاید خاکان کمفٹیبلی جیت کے اور وہ جیتے چلے آئے ہیں اور یہ تیس ساتھ رانگ داتے ہو رہے ہیں جی میں ایٹی ایٹ کی بارے تیس ساتھ رانگ داتے ہو وہ کمفٹیبلی جیتے آئے ہیں چپ یہ آرادہ آزش کیس بہت ہے اس میں شاید خاکان بھی گرفتار ہو رہے ہیں اور ڈانڈی جیل میں یہ بھی رہے ہیں اور انہوں نے استقامت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا ان کے امشیرانے وہ مقدمہ بھی لڑا وہ سینٹ کی رکن بھی نہیں تو شاید خاکان نوازی کو جونیئر سے شخص نہیں ہے وہ ایک پڑا سیزن پولیٹیشن ہے شخص پوکن ہے کانٹروورسیز میں اس طرح نہیں جاتا جس طرح نوازی پولیٹیشن چلے جاتے ہیں یہ معاملہ فہم ہے جس اگر چوئیس ہاں میں ان کو مختلف میٹنگز میں دیکھ چکا ہوں سینٹ چکا ہوں سیاسی طرح پہ بھی رہ سیاسی طرح پہ بھی مالی والا صاحب مالی والا صاحب رات پہ آپ سے مندتا ہو گیا آپ کے پاس آتے ہیں آپ جو بات کر رہے تھے کہ کوپریشن نہیں ہو سکتا اور یہ معاملہ اس طریقے ساتھ پہ چلے گا لیکن میں سوال یہ کروں گا اور اس کے ساتھ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے وہ بھی جوڑ دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کو اترازات تھے بہت سائے فیصلوں پہ ابھی بھی ہیں جو ادلیا نے کیا پیپلز پارٹی چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈسمیسل کا ہو یا جو تکار علی بھٹو صاحب کے جو مقدمہ ہو اس پر ابھی طرح تاخوزات ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہیں تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو روایت ڈلی تھی سیاستدانوں کو مختلف طریقوں سے سیاست سے آؤٹ کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا منصف سے سیاست سے آٹانے کی منظر نامے سے ختم کرنے کی یہ کوئی بہتر اور ہیلڈی روایت آپ کے خیال میں ہے یا نہیں دیکھیں اگر آپ اس ڈیسیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارا ڈیسیشن دیکھ لیں کہ ہمارے پرائے منسٹر کو انہوں نے برطرف کیا کوئی کررکشن کا چارج نہیں تھا کوئی فورن کمپنی میں ڈیریکٹرشپ نہیں تھی کوئی کسی قسم کا کوئی چارج نہیں تھا صرف ایک لیٹر لکھنے پر اس کو فارد کر دیا گیا اور ہم نے اس کو اکسٹ کیا ہم نے نا اس کو کوئی حالانکہ ہم بھی کہا سکتے تھے کہ یہ غلط فیصلہ ہے ہم بھی کہا سکتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہم نے اس کو اکسٹ کیا اور ہم نے نیا پرائے منسٹر کے لیے نومنیشن کر دی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے اور جو یہ آپ کہہ رہے نا کہ کرپشن کا چارج نہیں ہے یہ غلط ہے اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑے تو کرپشن کے بہت لمبے چارجز ہیں اور وہ اب جب انویسٹگیٹ ہوں گے اور اس پہ جب چلان کٹیں گے اور اس پہ جب ارسٹ ہوں گے تو کرپشن سامنے آ جائے گی یہ اپنے آپ کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈسکولیفیکیشن اس پہ نہیں ہوئی ارے اسی پہ ڈسکولیفیکیشن ہوئی ہے اور اسی پہ پروسیچیوشن ہوگی اور اسی پہ ارسٹ کیا جائے گا اور اسی پہ صدا ہوگی اور یہ آپ نیچ سکسٹی ڈیز میں دیکھیں گے یہ پروسیس چلے گا اور یہ کمپلیٹ ہوگا پھر آپ سے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم کرپ نہیں ہیں ہم نے یہ چیزیں نہیں کی یہ احساسیں ہمارے نہیں ہیں اور ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے احساسیں کہاں سے خریدیں جگرہ کیا ہے جگرہ تو یہ ہی ہے نا آپ آپ کی جو ویلس ہے آپ اس کو پروو نہیں کر سک رہے کہ یہ ویلس کہاں سے آئی ہے اور تو کوئی جگرہ نہیں ہے that leads to corruption get into action آپ یہ ایک جیزیں پروو نہیں کریں گے آپ کو ایک ا Приacking ملی سپریم کورٹ میں آپ کو ایک ایک اپرچیونٹی ملی جئی اٹی میں اب اگر آپ power conference کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے انہوں کو توفلیل سا تصفیر fee بھی ڈالیں گے آپو ایک چیز جو میں شامRo ham exists جو میں نے جزمینٹ پاڑی ہے وہ یہ کہ جو نہ احلقرار دیا ہے وہ انہوں نے جو work permit اپنا mention نہیں کیا وہ تنخواہ جو کہ وہ لے سکتے تو اس FZE company سے اور وہ اکامے کی جو بات ہے تو جب charges کیا بات کر رہے ہیں وہ charges تو ناب میں reference جائے گا وہ frame ہوں گے اس کی بنیاد پر آگے case سے لے گا آپ درست کر رہے ہیں لیکن جو conviction ہے جہاں تک میرے جیسا طالب علم نے تھوڑا اس کو study کیا وہ تمس کم corruption کی بنیاد پر نہ اہلی نہیں ہوئی نہ اہلی کی وجہ کچھ ہوا رہا ہے لیکن میں چاند میں زرین قادری صاحب اور دوسری بار جو عظیم چودری صاحب نے کی کہ پنجاب جو ہے وہ بیس ہے آپ کی پنجاب اگر جیتیں گے تو آگے وفاق میں حکومت بنانے کے قابل ہوں گے اور شہداد شریف صاحب جیسا کونہ مکشتہ سردان اگر پنجاب میں نہیں ہوگا تو چیلنج تو بہت بڑا ہوگا جی زہین قادری صاحب پہلے مانڈوی والا صاحب کا سوال اور اس کے بعد جو عظیم قادری صاحب نے گفتگو کی جی نہیں میں عظیم چودری صاحب کے سوال کو وقت دیتا ہوں کیونکہ تاریخ صحافت اور سیاست کی تاریخ میں میرے صحافتزہ میں سے ہیں اور جتنی تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں میرے خلال میں کم لوگ جانتے ہیں جو پر کے لیے میں فرمایا کہ یقین میں خلا تو ہوگا لیکن وہ خلا جو ہے وہ پر کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جس کپیسیفی کے ساتھ کپیبیلیٹی کے ساتھ اور جس انڈیورنس کے ساتھ محمد شباز شریف صاحب نے کچھ نے نوبرس 32 پبلک سوشل ویل فیر کے پروجیکس کیا اور ان کو سکسیسفولی کمپلیٹ کیا آپ دیکھ لیں آشیانہ سکیم یلو کیاب سکیم میٹروز سرکو کا جال سالے پانچ ہزار کلومیٹر فارم ٹو مارکٹ روڈ ساف پانی کا نیاں مصوبہ تین ساروں کا شروع کیا جا جا چکا ہے اپنا گھر سکیم لاب ٹاپ سکیم کولیجز کی سکیم ایک دھنٹا لگ رہے گا آپ کو بتاتے میں اس سب کچھ پورے پاکستان میں اور بھی دو صوبہ میں دو حکومتیں ہیں دور دور تک کچھ نہیں ہوتایا سندھ میں جس کی ابھی بات فرما رہے تھے کرپشن کی باتتان سنا رہے تھے تو میرے خیال میں صرف سندھ کا ہی دورہ کرنے تو آپ کو پکا لگے گا کہ لرکانہ پر نبی عرب کہاں لگا ہے اور جو سر محل سے لے کے ہارو پت اور ڈکیٹیوں سے لے کے لوگوں سے رنسوم لینے تک کی بات ہے اور شکر ملوں کی بات ہوں میں کس کس بات پر جا کر بات کروں ماندی صاحب ماندی ویالا صاحب پڑھے اچھے آدمی لیکن بس بیلنس لگے مجھے آج کیونکہ اتنا اگریشیو ہو رہے ہیں کہ شاید لوگ پیپل سپاٹی کی وہ کرپشن بھول گئے بھائی اگر کرپشن تھی تو اس میں ہی سزا دلوادتے اور دوسری میری بات ہے کہ یورسپلودن سگر پڑھے تو اس کا یہ کرٹس ہے کہ یور انوسنٹ انچل پروون گھلکی اور جب تک آپ ملزم ملزم کوئی برا لفظ نہیں ہے ملزم وہ شکتہ جس میں ارزام لگا جائے مجرم وہ شکتہ ہے جو برا ہے اور جس میں ارزام ثابت ہو جایا کرتا ہے اور سرے مہر کی دوت کوئی ساری دنیا پر میں شرجیل محمد صاحب نے کیا کیا پھر آج جو ترا سے آج سینگ آئے آج سینگ آئے شاہل یا پاکل سمجھتے ہیں آپ پورا پاکستان لوٹ سے تھا دے ہیں اور آپ نے چوت اپنے کی آپ کو لوگوں نے جنم جیسل کر دیا لیکن سینگ آئے ساتھ آپ کوئی فارمولا جو آپ کہے ہیں پاگرہ کہتے ہیں کہ ان میں برا لفظ نہیں ہے اور انسانٹ انٹل پروون گھلکی تو پیپل ساری گیا ہے نماؤ کے سوئی فرمولا لگا دے وہ نے بھی فارمولا لگا دے وہ کوئی حضالت سے سابت نہیں ہوئے حاصل نہیں کر لائے ہاں تو ہو جائے نا اگر ثابت ہو جاتا تو یقین ہے اس میں سزا دی جاتی نا پھر یہ مشرف کی طرح ہیلی کپٹر پیس میں سزا تو نہ دی جاتی ٹھیک ٹھیک زہین کاری صاحب میں ہوابیت آتا ہوں ہمارا رہی ہے ہم دیکھ بلکہ رہے ہیں آپ نے بلکہ ٹھیک ہوا اپنے بھائی کو دے دی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کا بھائی جو کہ کمپٹنس کرین آدمی ہے جس نے نو سال پہلے سنجاب کی تطبیر بدل دی ہے جس آدمی نے جو اس طرح انہوں گھٹو ہے جس نے پہرہ سے چودری صاحب یا ٹائیس کبلک سوشل گیلسر کے پروجیک کرتا ہے اس کو صرف اس لئے وزیرا زندہ بنایا جائے کہ وہ مناس شریف کا بھائی ہے کہ یہ تو ظلم ہے یا ٹھیک چلیں میں بخور علوم پر وقت کے بعد آتا ہوں یہ تھوڑا شاید آواز کا مسئلہ تھا لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ جو عزیم زہین قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملزم ہونا کوئی بات نہیں الزام لگتا ہے لیکن مجرم ہونا غلط بات جب اگر ثابت ہو جائے تو یقیناً ثابت ہونا باقی ہے اور یہ فارمولا سب پہ اطلائے ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے مانگوی والا صاحب کے ساتھ عدب سے کہ اگر پاکستان مسلمی لیگ نواز کے لیڈران پر کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی تو ان کو مجرم نہیں کہہ سکتے جیسے ہم آج سے پہلی زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی رینڈماؤ کو کیونکہ عدالت سے کچھ ثابت نہیں ہوا مجرم قرار نہیں دے سکتے اور یہی فارمولا عمران خان صاحب پہ ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے ملزم ہو سکتے ہیں لیکن مجرم اس وقت نہیں ہو سکتے اس میں فرق ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے وقت پا وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں حج میں جسمانی مشکت اور صحت کا بڑا عمل دفل ہے آجمین حج کے دوران مناسب متوازن اور تازہ زیادہ کا استعمال کریں تاکہ صحت بحال اور تندرس رہے اور آپ فریضہ حج خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں موسیقی اسی ٹائپ کا کیس یعنی اس نوعیت کو تو نہیں میں کہہ رہا لیکن باستر تریسٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کا بھی کیس ہے اکتر تاریخ شہد اس کی دوبارہ سماعت ہے سپریم کورٹ کے سامنے سوال ہے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے زور و شور سے آپ کی جماعت نے کہا کہ باستر تریسٹ کو سابق وزیر آزم پر اپلائی کیا جائے اور وہ ہو گیا اب یہی اس کی اپلیکیشن آپ عمران خان صاحب پر کیوں نہیں چاہتے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ کام سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے اور مجھے بتائیں کہ عمران خان نے یہ جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرا جرم کیا ہے تو ان کا جرم تو سامنے پاناوہ میں پورے ڈیٹیلز آگیا سپریم کورٹ میں یہ بزارش کی دی کہ میں آپ سے تین کو اپلیکیشن دردہ اور چاہوں گا کہ آپ سپیسیفک رہے ہیں آپ سپیسیفک رہے ہیں میرا سوال سکی ہے سپریسٹ ہم سب کے لیے مانگتے ہیں تو دیکھیں آپ کی پارٹی کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل نائم بخاری صاحب عدالت میں سپریسٹ کی اپلیکیشن عمران خان صاحب پر چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں جو رسپکشن نہیں بنتی ان پر داستہ تریسٹ نہیں لگنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں تو دیکھیں وہ تو وکیل کہا کہ بھائی جب ایک کیس نہیں بن سا زبردستی بنانا چاہتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے کہ نواز شریف اپنی کرپشن میں نائل ہوتا ہے تو عمران خان بھی نائل عمران خان نے کون سی کرپشن کیے نہیں میں یہ کہہ نہیں رہا پہلی بات یہ کہ نواز شریف بزار سوئیجئے ان کے کیس تواز شریف تاپ کے ساتھ کیوں کم بھی میں نے آپ سے تہلی گزارش کی کہ میں کمپیر نہیں کر رہا کلیریفیگیشن یہ کہ نواز شریف ساتھ ایک کرپشن کا کیس آگے چل سکتا ہے لیکن نائل وہ کرپشن کے کیس میں نہیں ہوئے یہ بات ججمنٹ میں لکھی ہے نمبر ون دوسری بات یہ میں یہ بھی نہیں موازمہ چاہ رہا کہ نواز شریف لیکن جو نیت کو کیسے بھیجوا رہے ہیں تو وہ کس چیز کے لئے بھیجوا رہے ہیں جناب گزارش سن لیجئے گزارش سن لیجئے کہ آپ بات پر تریسر کے لئے آپ کیوں نہیں چاہتے مران خان صاحبے لگے اس کا جواب دے دیں بھائی یہ بات پر ترسر کے لئے بات پر تریسر کے لئے اور یہ میرے بات سنیں یہ کیس تو سپریم کورٹ نے ڈیزائیڈ کرنا ہے نا کرنا کرنا دالا ہوتا ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے وکیل جا کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بات پر تریسر کا اطلاع یہ خواہشات سپریم کورٹ نے بات پر تریسر کے لئے بات پر تریسر کے لئے سن لیجئے کہ یہ کمران خان پر کیسے اس لئے ڈالیتا ہے کہ شاید وہ ڈر کر پیچھے ہر جائیں گے اور یہ جو پاناما کے کیسے اس طرح بات پر تریسر کے لئے ایک سوالہ ایک سوالہ شاکت یوسف رحی صاحب ایک سوالہ اور سوالہ یہ ہے شاکت یوسف رحی صاحب آپ نے اتصاب کی بات کی اور آپ بڑے زور و شور سے بات کرتے ہیں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے جو کیتی کا اتصاب کمیشن ہے ماں کے ہیٹ کافی عرصے سے ماں کام نہیں کر رہے ہیں ماں پہ نہیں ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ بھی ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے تو یہ صورتحال کیوں ہے آپ کے صوبے میں کیا پرابلمز ہیں آپ اسی صوبے سے تعلق رکھیں ذرا بیان سرنا دیں گے یار شہزاد بات سنو اتصاب کمیشن ہم نے اپنے لئے بنانا چاہے اور ہم بنا چکے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کو ہم نے کہہ جائے کہ اس کا چیرمن مقرر کر لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم ملک کے اندر نیب نہیں ہے ملک کے اندر ایف آئیے نہیں ہے اگر ان کو دیکھن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ لائک ہے اگر یہ حکومت صحیح کام کرتی ہے اور اگر ہم کرتے ہیں تو وہ تکڑے نا چیلی کار ہوئی کرتی ہے چیلی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس نے روکا ہے یہ بات نہیں یہ مجھے سمجھ بھی آتے ہیں فورم اس کے آجاتے ہیں کہ جی کہتے ہیں احتساب احتساب کمیشن ہم بنا رہے ہیں اس میں لوگ پھولتے ہوئے ہاتھ آ رہے ہیں ایک موشتر کامیم سازی کر رہے ہیں تاکہ فیوچر کے لئے بھی رائے اس کے پر آپ مجھے بتائیں وہ مجھے بھائی ہو رہی ہے جی میرے گائی صاحب کوئی کے لئے پھر آگے بڑھتا ہوں مجھے بڑھتا ہوں میں یہ بات جواب کر رہے ہیں کہ شوکر بیوٹس پر رہے ہیں اور ان کے تقریباً بس امنیز اور اتھائیس ایمٹی ایمٹی بھی کر رہے ہیں چلے آپ انجائے کریں ان کی بات کو میں دنگ چودی ساتھ سے سوال کر لیتا ہوں یہ خوش ہے کہ ان کا لیڈر چلا جائے ہیں چلے میں نے وہ خوش اس بات سے نہیں ہے وہ آپ کی بات تو خوش ہو رہے ہیں جو آپ نے بھی بات کیا جھوٹ کو تو ہرکی مجھے بھائی چلے عظیم چودی صاحب یہ بات پر ترسکی اپنیز کی اپنیز کی اپنیز کی بات کر رہے ہیں شوکر بیوٹس پر صاحب زہین قادری صاحب کی نام ایک طرح کے نکس ہو رہے ہیں آپ تھوڑا ضرورگی ہے عظیم چودی صاحب بات کر رہے ہیں پھر آپ کی جانے باتوں میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باسٹرہ سٹھ کو ختم کر دینا چاہیے چاہیے باسٹرہ سٹھ انیس سو تیہفتر کے اوریجنل آئین میں بھی تھی اور اس میں پھر اضافہ ہوا پچاسی میں سادک امین پچاسی میں آیا پچاسی میں آیا اور پچاسی میں صرف یہی نہیں آیا تھا اس وقت یہ بھی آیا تھا کہ پچاس لوگ نومینیٹ کریں گے کسی کینڈیڈیٹ کو چھیکے بعد میں پھر ہٹا دیا گیا اب ایک نومینیشن کرنے والا ہے ایک پرپوس کرنے والا اس طرح ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں بدلتی بھی رہنی چاہیے بہر عظیم صاحبہ نے بھی اسی آئین کے طرح طالق لیا یعنواز شریف صاحب نے بھی لیا اور انہیں بھی لیا رسول اللہ جمالی نے بھی لیا شوقت عزیز نے بھی لیا چاہیے شجاعت نے بھی لیا جانے کس کس نے اس پر وہ تو اٹھایا کسی نے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی اور اگر ختم کرنا چاہیں ٹھیک تو کون لوگ سکتے ہیں ٹو تر سے ختم کرتے ہیں ایسے تو اچھاروی تروی میں کچھ کوشش ہوئی تھی بات ہوئی تھی لیکن پھر کیا ہوا تھا پھر وہ لوگ جو اس ملک میں اپنا ایک دھوان سے دہنزدی کا طریقہ ایک کار رکھتے ہیں انہوں نے آنکھیں دکھائیں مذہبی جماعتوں نے اور انہوں نے کہا کہ تو تم یہ نکال کے دکھاؤ ہم تمہیں نکال دیں گے مذہبی جماعتوں نے بھی دھاندلی کرتی ہیں ہاں تو اور دھا کرتی ہیں یہ جو کوئٹاپ کا بھی election تھا اس میں میں تھا پھر میں لگا رہا تھا اچھا وہ پرانی ویڈیو تھا چھوڑے اس بات چلو کہ جب کی بھی ویڈیو تھی لیکن کو ملوی تھا بزارش یہ ہے کہ میں اور بات آپ کے سامنے لگتا ہے لیکن بڑا اویہ سوال جو تھا آپ سے میں میں اٹھ کر دے میں اٹھ کر دے امران خان دے تلہ کیوں نہیں اگر نیا فاتھ کیوں نہ ہو کیا عمران خان نے اس آئین کے ساتھ قومی اسمبلی کا علف نہیں اٹھایا وہ انہوں نے کرپشن نہیں گئے ہو گئے کیا جنگیر سرین نے علف نہیں اٹھایا اگر کرپشن دہی کی اور اس قانون کے اس آئین کی دفعہ کے تیر مقدمہ چڑھ رہا ہے تو کوٹ پہتہ کر دے گی کہ ہوئی کے نہیں ہوئی اور اگر کوٹ کہہ دے کیا نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے اور اگر کوٹ کہہ دے کیا ہوئی ہے تو پھر ذہیم کہا دے جیپان برزی حضر تو کون لوگ پٹ پہ ذہیم کو مانویورہ صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے اور یہ بڑا ایک فنڈمنٹل کوئسٹن ہے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے تحریکین صاحب اس پہ بڑی تنقیت کا نشانہ بناتی ہے مسلم لیگ نواز کو بھی اور پاکستان پیبلز پارٹی کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ خاندانوں کے گرد گھونتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی جماعت میں بھی دیکھیں تو ایک لیگیسی چلی آرہی ہے نون لیگ میں بھی دیکھیں تو ایک لیگیسی چلی آرہی ہے تو یہ کوئی بری بات ہے آپ کے خیال میں کیونکہ تحریکین صاحب اس کو ایک کریڈٹ کے طور پر لیتی ہے کہ ہماری جماعت میں موروسی سیاست نہیں ہے چا کہیں گے نانیوالہ صاحب سے آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے موروسی ساکتے ہیں موروسی ساکتے ہیں کہ یہ سب کا ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اگر آج نواز شریف صاحب کا وہ ہے تو عمران خان کا بھی ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے جتنی پارٹی ہیں سب کا ہونا چاہیے میچر پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے اس پہ میں عظیم ساکتے ہیں بات پہ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جہاں آپ نے دوسرا قویسٹن کیا کہ جی یہ خاندان کی پولیٹکس کیوں ہوتی ہے دیکھیں جی بولیں جی کنٹیریو رکھئے مہنے والا جانوں کی باز آرہی ہے ان خاندانوں نے سیکریفائسز دی ان خاندانوں اور پیپلز پارٹی کے تو پورا خاندان تباہ ہو گیا کسی کو مار دیا گیا کسی کو سولی چڑھا دیا گیا کسی کو یہ میری آلاز ہی مجھے باپس آتی ہے جب میں بولتا ہوں تو جی اس کے لئے محضرہ چاہتا ہے لیکن آپ کیا محضرہ دل کچھ لیا ہری آپ بات مکمل کیجئے یہ جسٹہ بہت ہے ایکو آرہا ہے نا ایکو اس کے لئے جسٹہ بہت ہے ٹھیک ہے تو اگر خاندان اور میں آپ کو بتا ہوں امریکہ میں ٹینٹیز کی فیملی کی سیاست تھی وہاں تو کسی نے نہیں بولا جائے یہ فیملی کی سیاست کیوں ہو رہی ہے تو پوائنٹ ہے کہ یہ تو اگر فیملی میں لوگ ہیں جو سیاست کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اگر فیملی میں امران خان کی فیملی میں نہیں ہے تو یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا قصور تو نہیں ہے اور اگر یہ خاندانوں پر بلیم کیا جائے تو میرا نہیں شاہد کہ یہ بات صحیح ہے کہ خاندانوں میں کیوں رہتی ہے تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے زہین قادری صاحب اب آگے شہباز شریف صاحب مرکز میں ہوں گے ان کی جگہ ان کا کوئی متبادل آپ کو چاہیے ہوگا تو اس کے لیے ابھی وقت ہے آپ کے پاس یا پہلے سے آپ نے ڈسکشن اس پر شروع کر دی ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ کون ممکنہ کا اور پر ہو سکتا ہے بہت فیوچرسٹک قسم کا سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کافی لانگ چھوٹ دور ہے تو تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ کو کون سنبھالا دے گا پنجاب حکومت کو کون سنبھالا دے گا ان دی ایسنٹ آف شہباز شریف صاحب اور پرکککلی سپیچنی کام کو کون سنبھالا دے گا تو میرے خیال پر اس کو اپنے آپ کو گیر آف کرنا پڑا گا ایکس جنٹیں کام کرنے کے لیے اور راونڈ دوٹ ٹلک ٹوٹی فور سیون کام کو آویلیپل ہونے کے لیے اور کام کے لیے آویلیپل ہونے کے لیے اور ان پروزکس کو سمجھ کر کنسیو کر کے بنانے میں جس کی سکچیکس آج پورا پاکستان دیکھ رہا اللہ کب سے کے اور پی ایم ایل کی جو سکسس ہے دوہزار تیرہ کی وہ مرحول محنت ہے اس پانچ سالہ محنت کی جو دوہزار آٹھ سے تیرہ تک محمد شریف صاحب نے کی اور یہ کینسر سروائیور جب ایس گھنٹے کام روز کرے اور مطلب کنٹینیوشلی کرے اس کو میرے خیال پر یہ کوئی انسانی کی انسانی جو طاقت حمد ہے اسے بھر کے بات ہے اور وہ جفتی گوڈ گفتیڈ آدمی ہے اللہ کے فضل سے اور انساء اللہ تعالی وہ مرکز میں بھی مہتار آئے نماز کر انجام لیں گے آپ کو وزیر اللہ ساتھ کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے تو آپ پنجاب میں ہی اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے یا مرکز میں آ جائیں گے یہ قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح وہ حکم فرمائیں گے اگر وہ کہیں گے کہ میں یہاں اپنا کام کروں میں تب بھی حاضر ہوں اپنے ساتھ وہاں حکم فرمائیں گے as a one of his team members so I would be more than happy جس طرح وہ حکم فرمائیں گے ابھی تو premature میرا یہ ایشو نہیں ہے ہم تو بھائی پرسیاں لگانے والے مہی عظیم صادری صاحب نے سکا دیا تھا کہ سیاست کس طرح کرنی ہے ہم نے تو بارہ سال اپوزیشن کی سیاست کی تھی یہی کرنا چاہتا تھا ہمیں تو علمی نہیں تھا کہ میاں نواشری بازیں گے اور مدیر حاضر بن جائیں گے ایک سوال اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنا بیان دیا کہ عدالت جو ہے وہ جل بس جل فیصلہ سنایا ہے کیونکہ جو ایک سکیل میٹ کی ایک جمود کی قیفیت تاریہ ہے یہ پاناما ورڈکٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا تھا جس پہ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وہ عدالت کو اس طریقے سے نہ پکارے عمران خان صاحب بارہ انہوں نے کہا کہ جلد جلد فیصلہ ہو اس میں کوئی وہ بات بھی نہیں ہے آپ عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی طور پر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر انٹینشن اچھی ہو تو اس میں کوئی میرے خیال مگرائی نہیں ہے آپ کیا آپ بھی عدالت سے درخواست کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے میرے خیال میں اب ہم عدالت سے درخواست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور میں صرف یہ دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ فیصلہ بھی اتنی ہی جلدی ویٹو ڈے ہیرنگز اور جائیٹیز اور ان کے اے لیے گھنٹوں کی باعت اور دو کروڑ روپیا ابدیس کروڑ روپیا ہوں کی خدمت میں پیش کے وہ اپنا کام سر انجام سے دے سکے اور چھے سات ہزار کے قریب طاغل سات دن میں پرکور کرلیں اور اکتیس کو جب یہ فیصلہ جب آئے گا انشاءاللہ دن ہم امید کریں گے کہ فیصلے کے تراجو میں جس طرح محمد علیہ شریف کا فیصلہ کیا جا ہے اسی تراجو سے یعنی کہ ایک پڑھے میں دو لات روپیا اور دوسرے پڑھے میں اکھا لات کو ہم تفور شاہ دلے تراجو سے آپ سائل کام آنے کامیت آنے لے باہر اگر فیصلہ امران خان صاحب کے خلاف آیا تو کیا کریں گے آپ نواز لیگ نہیں ہے یا کسی شخصیت کے نام پہ نہیں بنی ہے پارٹی کے شخصیت یہ بہت تحریف ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس پہ کامیاب ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ امران خان کیوں نہ آئے لوگا مجھے ہی بتایا آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے آج اللہ کے فضل کرم سے پر قوم جاگ گئی ہے امران خان کے بات کو کچھ نہیں لیکن میں ایک اور سکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این ایک بڑا جوہ کھیلنے جا رہی ہے اور اگر اس جوہ میں یہ سو فیصل کامیاب نہ ہوئی تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ان کے لیے مشکل ہوگی اور کامیاب ہوگی تو اس کے مکانات اس جوہ کے ہارنے کے تنتیجے میں کم ہیں چاہلیں بہت شکریہ زہین چودری صاحب شاکت یوسف زید صاحب مانوی والا صاحب زہین قادری صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی بہت سے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کا جواب ہمیں مل جائے گا لیکن کچھ باتیں ہم کرتے ہیں سپیکلیشن کی بنیاد پر کچھ باتیں جو ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے اس پر کوشش کرتے ہیں کوئی تدزیہ کریں اور اپنے مہمانوں کی اہم رائے لیں اور آپ تک پہنچائیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گفتگو کا سلسلہ چلنا نہیں چاہیے عدب کے ساتھ اعترام کے ساتھ تمام اداروں کے بات کی جا سکتی ہے اور جب تک وہ کوئی قانون شکنی کے زمرے میں نہ آئے یا تہذیب کے دائرے میں رہ کے تو کوشش یہی ہوتی ہے ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہو اور ایک اچھی اور پوزیٹیو میسج آپ تک پہنچ رہے اجازت دیجئے خدا حافظ